بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے آوٹیزم اور شدید غصے کا غلبہ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں کہا جا چکا ہے کہ آوٹیزم کا شکار بچہ چند چیزوں کے بارے میں غیر معمولی طور پر حساس ہوتا ہے اس کے حواس اس کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتے اور بچہ نتیجہ تن انتہائی غزبناک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے معمولات میں کوئی تبدیلی آ جائے یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو بھی وہ غزبناک ہو جاتا ہے اور خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے بچے کے گھر والے جانتے ہیں کہ یہ رویہ عام بچوں کے غصے سے بہت مختلف ہوتا ہے اور ایسی حالت میں آوٹیزم کا شکار بچہ اپنے آپ پر کابو نہیں رکھ پاتا ماہرین اسے میلٹ ڈاؤن کا نام دیتے ہیں اگرچہ یہ گھر والوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے مگر میلٹ ڈاؤن کو خوش اسلوبی سے سنبھالا جا سکتا ہے نمبر ایک سب سے پہلے گھر والوں کا سبر کرنا بہت ضروری ہے یعنی اس بات کو باور کرنا کہ یہ ناگزیر ہے یہ ہو کر رہے گا اور اپنا وقت پورا کر کے گزر ہی جائے گا نمبر دو اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو بچے کے میلٹ ڈاؤن کا سبب بن رہی ہے اس سبب کو دور کر دیں مثلا اگر بچہ بزد ہے کہ ایک جوتا ایک خاص جگہ پر الٹا پڑا رہے گا تو اس کو وہیں الٹا ہی رہنے دیں اور اپنی جگہ پر واپس نہ رکھیں یا اگر بچہ شور کو پسند نہیں کرتا تو اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں اور نہ ہی ٹی وی پر ایسا چینل چلائیں جس میں اونچی آوازیں یا چیخنا چلانا ہو نمبر دین عموماً میلٹ ڈاؤن سے پہلے گھر والوں کو بچے کے چہرے کے تاثرات اور حرکات سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا شدید غصہ ظاہر ہونے والا ہے اس سے پہلے ہی وہ بچے کو کسی دوسری چیز میں مشغول کر سکتے ہیں مثلا اس کا دھیان بڑھانے کے لیے اس کی پسند کا گانا گایا جا سکتا ہے یا اس کی پسند کا کھلونہ تھما کر دوسرے کمرے میں لے جایا جا سکتا ہے وغیرہ نمبر چار بچے کو ایسے موقع پر یہ احساس دلائیں کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اسے کوئی خطرہ نہیں اسے اس ماحول سے دور کر دیں جو اسے شدید رد عمل دینے پر اکسا رہا ہے اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کریں نمبر پانچ میلٹ ڈاؤن سے پہلے ہی بچے کے محول کو خطرناک چیزوں مثلا شیشے کے برطنوں سے پاک کر دیں ہو سکے تو اسے ایسے کمرے میں لے جائیں جہاں لوگ نہ ہوں اور چیزیں بکھری نہ پڑی ہوں نمبر چھے جو بچے شور کے بارے میں حساس ہیں دورانے سفر ان کے کانوں میں ہیڈ فون یا روئی ڈال کر شور کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے نمبر سات کچھ بچوں کی غزہ میں چینی اور کابو ہائیڈریٹ کی کمی بھی ان کی بے چینی کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے نمبر آٹھ گھر میں اور دورانے سفر اپنے ساتھ اتدائی طبی امداد کا سامان ضرور رکھیں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے نمبر نو ایسا بچہ چونکہ اپنی بات سمجھا نہیں پاتا لہٰذا ہمیں اس کے جسم کا معاینہ باقاعدہ طور پر کرنا پڑتا ہے تاکہ بروقت معلوم کیا جا سکے کہ اسے کیا تکلیف ہے مثلا اگر اس کے دانت میں درد ہوگا تو بھی وہ ملٹ ڈاؤن کا شکار ہو سکتا ہے نمبر دس کوشش کریں کہ ایسے بچے کو جسمانی ورزش کے کاموں میں مصروف رکھیں مثلا دوڑ یا ریس لگانا خصوصا شام سے پہلے تاکہ رات کو آسانی سے سو سکے اگر ان ہدایات کے علاوہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور لکھیں ہو سکتا ہے آپ کی تجربے سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھا لے انشاءاللہ آپ کی توجہ کا شکریہ موسیقی 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 موسیقی